شہدرہ کے علاقے میں مغلیہ جاہو جلال کی کہانی سناتا یہ مقبرہ عظیم مغل بادشاہ جہانگیر کی آخری ارامگاہ ہے مقبرہ جہانگیر کی امارت آج بھی جاہو جلال اور شان و شوغت کا ایک عظیم نمونہ ہے مرزا نورودین بیگ محمد خان سلیم کے مقبرے میں موجود ہوں اور یہ جو مقبرہ ہے مقبرہ جہانگیر کے طور پر مشہور ہے اور مرزا نورودین بیگ محمد خان سلیم جو ہیں شہزادر سلیم بھی کہلاتے ہیں اور ان کی پیدائش اکبر آزم کے ہاں پندرہ سو انتر بھی ہوئی اور ان کی وفات جو ہے وہ 1627 میں ہوئی اور بیسی کے لیے انہوں نے 1605 میں جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی اس کے آٹھ روز کے بعد انہوں نے اپنی سلطنت کا اقتدار سمبھالا تو یہ اس کی انٹری ہے اور آپ یہ رکھیں کہ کتنی خوبصورت اور سمیتریکل اس کی انٹری ہے تو سبھی اب اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے میں آپ کو پورا جو مزار ہے وہ دیٹیل میں دکھاتے ہوں یہ ہاتھا جو ہے یہ پورا ایریا جس میں میں اس وقت ابھی موجود ہوں یہ اکبری سرائے کہلاتا ہے اور اس کے میڈ میں پارک سا بنا اور اس کے چاروں طرف جو ہیں وہ کمرے موجود ہیں اور ہر کمرے کے آگے برامدہ بنا اور اس کے بعد یہ گزرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اس دور میں ان تمام کمرے کو مہمان کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور ابھی اس کے بعد پھر جب سکھ کا دور آیا تو سکھ راج میں کیا دو تھا کہ اس کو آرمی ہیڈکورٹرز کے طور پر بھی استعمال کیا گیا اور آرمی کے جتنی بھی ٹریننگ سی وہ بھی یہاں پر ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی